آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں بشیر محمد صاحب جیسے افسروں کی عظمت کو سلام جنہوں نے اپنے ادارے تو چھوڑ دیئے لیکن سچ کا ساتھ نہ چھوڑا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بشیر محمد صاحب کی انٹری کے بعد اب یہ میچ جو ہے یہ سنتنی حیث ہوگا ون سیڈڈ ہوگا یہاں کے بیر کی انگری ابھی بھی ان کے ساتھ رہے گی دیکھیں بشیر محمد صاحب کے جو انکشافات ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں پریشان کن اس حوالے سے نہیں کہ ایک بیروکرائٹ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا یا اس کو کیا کہا گیا پریشان کن اس حوالے سے ہیں کہ ان کو جو تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس سے امراد یہ ہے کہ آپ خاندان سے ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے فرائز کی انجام دہی کرتے ہوئے ان کو جو کیٹیگرائز کیا گیا کہ جس طرح وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو جب آپ قانون کو سرکے بلکھڑا کر دیتے ہیں اور سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید بنا دیتے ہیں تو پھر مراد اس سے یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک جنگل کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو گیا کہ جو طاقتور ہے وہ آپ سے تمام کام کروا سکتا ہے جو وہ کروانا چاہتا ہے اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اچھے کام کو برا بنا دیتا ہے یہ اس کی امپلیکیشن ساری کی ساری بیرو کیسی کی اوپر ہیں سارے کے سارے ریاست کے اداروں کی اوپر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ابراج کمپنی ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وزیراعظم عمران خان کا ان انکشافات کی روشنی میں وہ ان سے جو اپوزیشن کے خلاف محاض بندی چاہ رہے تھے اس سے بھی کہیں زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے اب دیکھیں ابراج کے ایک ایکس ایمپلائی کو کئی الیکٹرک کے بندے کو اب آپ نے ایڈوائزر لگا لیا ہے تو یہ ابراج والا جو کریکشن ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ابراج وہ کمپنی ہے کہ دنیا بھر کے اندر سکینڈل ہے اس کا اتنا بڑا ستاسی بلین اور انہیں پاکستان کے اداروں کے دینے ہیں اور اس کا بوجھ روزانہ لوگوں کی اوپر ڈال دیا جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کراچی کے اندر حالات بری طرح خراب ہیں لوڈ شیڑنگ ختم نہیں ہوئی اور تمام تر تنبیہ اور ہنگامے کے باوجود یہ لوگ وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں تو وہ زاویہ جو ہے میرے خواہد میں زیادہ اہم ہیں اب یہ کون کس کے ساتھ رہے گا دیکھیں یہ اب ساتھ دینے کی بات نہیں ہے آپ کو فلسفیکلی یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت جو ہے وہ ایسے نہیں چل سکتے اگر آپ نظریاتی طور پر یہ قائل نہیں ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ ہم ایسے نہیں چل سکتے تو پھر آپ کسی کا بھی ساتھ دیں گے اس کی اوپر آپ کو کبھی کوئی ندامت نہیں ہوگی اب سمجھنے کی بات یہ کہ کیا واقعتا جو مقتدر حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے پاکستان چل سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی چل سکتا ہے اور ایسے ہی ٹھیک ہوگا تو اس سے بھی خطرناک بات ہے جو بشیر محمد نے کہا تو میرے نزدیک تو بشیر محمد کے انکشافات کی روشنی میں جو چیلنجز سامنے آئے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اس ایلیگیشن سے اگر آپ ان کو موازنہ کریں جو ان کے انکشافات کے اندر چھپے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کسی کی تانگیں توڑنے کا کہا گیا کسی کو پکڑنے کا کہا گیا مقدمات بنانے کا کہا گیا یہ بنیادی ایشو طلت بھائی میں آشی شرما بول رہا ہوں انڈیا سے پتہ نہیں آپ میرا کوشن ایڈ کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ اس سمجھ پاکستان کے اندر بہت جور مچا ہوا ہے کہ نواز شریف انڈیا کا ایچنٹ ہے وہاں پہ اس کے خلاف محیم چلی جاری ہے کہ وہ گدار ہے اس کی بیٹی بھی گدار ہے تو سیم پروسس ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا جب یہاں پہ دو پولٹیکل پارٹیز آپس میں بڑھتی ہیں یا الیکشن کے ٹائم پہ تو بی جے پی بھی بول رہی ہوتی ہے کہ کانگریس گدار ہے کانگریس بھی بول رہی ہوتی ہے کہ بی جے بھی گدار ہے دونوں پاکستان کے ایجنٹ ہیں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں سیم آپ کے ہاں پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ انڈیا اور پاکستان ان دونوں کے بیچ میں یہ گداری والا کنسپٹ کیوں ہوتا ہے بلکل ہم آپ کا سوال لیں گے آپ کا سوال کیوں نہیں لیں گے ہمیں کیا اعتراض ہے سوال کا جواب دینے میں دیکھیں یہ پاکستان اور ہندوستان سپیسفک یہ معاملہ نہیں ہے تاریخی طور پر دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ جو حکومتیں ہیں ان کو ایک باہر کے دشمن کی تلاش ہوتی ہے تاکہ اس کو مرد الزام بھی ٹھہرا سکیں اگر آپ نے اپنی اپوزیشن کرنی ہے تو اس دشمن کے حوالے سے آپ کر پائیں اس سمرات یہ نہیں کہ پاکستان ہندوستان کے مابین ایشیوز جو ہیں وہ صرف سیاسی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم کا بہت بڑا ایشیو ہے ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو کونے سے لگانے کی جو پولیسی اپنائی ہوئی ہے بی جے پی کی طرف سے ایک بہت بڑا ایشیو ہے اور جو روزانہ کا ریٹرک ہم میڈیا کی اوپر دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر وہ اس سے لوگوں کی ذہنی ساخت سازی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے تو گسوائمی جیسے بندے جب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کا اپنا کردار کیا ہو ابھی میں دیکھ رہا تھا کس طرح سے وہ ریٹنگ فکس کرتا رہا ہے اور چلا چلا کے اور چیخ چیخ کے جواب بتائیں کہ یہ باورڈر کے پار سے ہو رہا ہے اور آپ جو سانجے معاملات ہیں ان کی اوپر توجہ نہ دیں تو یہ سنجیدہ معاملات ہیں اور ہم شور ہندوستان کے پاس پاکستان کے بارے میں سنجیدہ معاملات کی کیٹیکری میں ایشیوز ہوں گے لیکن میں کہنے کی یا گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو پاکستان انڈیا سپیسفک نہیں ہے آپ کو میں لیٹس اگزیمپل دے سکتا ہوں ابھی میں وائس پریزیڈنٹ پریزیڈنشل ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا تو جو ریپبلکنز کا کینڈیٹ ہے جو سٹنگ وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ڈیموکرائٹس کے کینڈیٹ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چین سے جب لوگ آ رہے تھے یہاں پر کووڈ والے تو ہم نے ان کو روکا اور آپ نے آپ کے کینڈیٹ نے کہا بائیڈن نے کہا کہ جی یہ جو ہے زینوفوبیا ہے اور جو ڈیموکرائٹس ہیں وہ ٹرمپ کو پیوٹنز پوڈل کہتے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چائنہ کی ایکسٹینشن ہے ڈیموکرائٹس کی جو پالیسی ہے تو یہ ایک ایکسٹرنل آئیز آپ کرتے ہیں اور انڈیا پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انٹرنل ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر یہ روایت پرانی ہے ہم نے خود اس کو پر ریفلیکٹ کیا ہے ہندوستان کے اندر بھی یہی روایت ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہا ہے پرونی ایجنٹوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کو مار لگاؤ وہاں پہ تو پورے مسلمان کمیونٹی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ہندوثوا کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر تو یہ ایک بہت بڑے ایک نظریہ کے طور پر یہ سامنے لائی جاتی ہے یہ بات کہ جی آپ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں جندوستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستانیوں کے ایجنٹ ہیں تو یہ ہے تو ضرور تاریخی طور پر بھی ہے اور بین الاقوامی ایک حقیقت بھی ہے اس کا فائدہ نہیں اب وقتی طور پر ووٹ تو گین کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو آپ نفرت پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو آپ ایک یوز کرتے ہیں اور پھر اس کنسٹیچوئنسی میں جس کو آپ اپیل کر رہے ہیں جو آپ کی بیس کنسٹیچوئنسی ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے بالپاکستان کے اندر کم از کم یہ ہے کہ اب چونکہ سب پر یہ اس قسم کی ایکوزیشنز لگتی رکھتے ہیں گاہے بگاہے تو اب اس کو کوئی سنجیدگی سے لیتا نہیں ہے میں ہونسٹی آپ کو بتاؤں کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا وقت گزارنے کے لیے کرتے ہیں پرس کنسٹیچوئنسی لیکن سنجیدگی سے نہیں لیتا ہاں جب آپ ماس سکیل کی اوپر ہسٹیریا پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک پولٹیکل ایڈیالوجی کے طور پر لے کے چلتے ہیں جس طرح نرندر موڈی نے کیا اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کو لگ رہا ہوگا چونکہ میں پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو نرندر موڈی کے بارے میں یہ بات ایسے کر رہا ہوں لیکن اگر نرندر موڈی جو ہیں وہ امریکہ کے بھی صدر ہوتے ہیں اور ان کی یہ حرکات ہوتی تو میں یہی بات کر رہا ہوتا تو ایم ٹرائنگ تو ٹیلیو کہ ایک اوبجیکٹیو انیلیسیز اگر آپ کریں کہ ماس سکیل کی اوپر جب آپ سیاسی نظریہ کے طور پر اس قسم کی ہیٹ سپیچ کو اپنا لیتے ہیں تو وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے لیکن آپ ایکیوز کرتے رہے ہیں پاکستان میں اب اس کیو پر آپ کو پتہ ہے کون یقین کرتا ہے اندرستان میں بھی ہم شور جب سیاسی طور پر کبھی کبار بیان دیا جاتا ہوتا تو یقین نہیں کرتے ہوں گے لیکن جب آپ اس کو پارٹی کے منیفیسٹوں کو حصہ بنا لیتے ہیں تو تب ایسا نہیں ہوتا تو بی فیر ٹو پی ٹی آئی ایس ویل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایسے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اگرچہ یہ کسی ہے ٹو لیٹل ٹو لیٹ یہ کونسپ جو ہے غداری والا جو ہے یہ سیاسی طور پر فوٹبال ہے جو یہ گیم کھیلتے رہتے ہیں اسلام علیکم طلعب بھائی میرانا سے یہ سوال ہے کیا کوئی سٹیٹ سے بھی بڑا بدماش ہو سکتا ہے میرانا سے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کا پرانہ جو ریکورڈ دیکھا جائے تیس پینتیس سال سے وہ کوئی سچائی پہ قائم نہیں ہے یہ قانون فطرت ہے یہ فضل الرحمان کو ملا لیں یا کسی کو بھی ملا لیں نہ ہو گئی میرے نہیں خیال میں انہوں نے سیاسی بہت بڑی غلطی کر لی ایک نازک کروس روڈ ہے اگر یہ مس ہو گیا تو پھر دوبارہ شاید ہمیں یہ موقع نہ ملے نواز شریف میں سو خامیہ سہیں لیکن وہ اس خامیوں سے سی کے انڈ پہ اس کنکلویون کے اوپر پہنچا ہے کوئی تیس سال کے عرصے میں کہ اقتدار جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے اور جو آئیڈیالوجی ہے وہی آدمی کو زندہ رکھتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بلی اب تھیلے سے باہر آ چکی ہے یہ اب تھیلے میں نہیں جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون اس بیانیے کی قیمت چکا پائیں گے کیا اس بیانیے کو وہ سشٹین رکھ پائیں گے اور اس کا حتمی نتیجہ کوئی نکلے گا یا پھر پہلے کی طرح وہ خموش ہو جائیں گے ریاست اگر آپ پولٹیکل سائنس کے اندر دیکھیں تو پولٹیکل سائنس میں ریاست کے ادارے کو ریاست کے اداروں کو نہیں لیکن ریاست بطور ادارہ اس کو کوئی بہت درہ عزت کی نگاستیں نہیں دیکھا جاتا ہے وہ طاقت کے ذریعے بنا ہوا ایک ادارہ ہے جو جبر کے ذریعے اپنا دسلط قائم رکھتا ہے اور اس کے تحت جو ادارے قائم کرتے ہیں عموما ان کے پاس مینز آف وائلنس ہوتے ہیں یہ پولٹیکل سائنس کے باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کے اوپر اپنا اپنی جو آثورٹی ہے اس کو قائم کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ ریاست کے تصور کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے کہ جی ریاست کا تصور یہ ہے لیکن جو فلاحی ریاستیں ہیں ان کا تصور یہ بلکل نہیں ہے یہ ایک تصور ہے ریاست کے بارے میں ہوتی ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتی ہے تو ریاست کے اندر کوئی بہت بڑی خامی نہیں ہے بطور تصور کے لیکن اگر ریاست کا وہ تصور اپنائی جو جبرکیو پر قائم ہے تو پھر ظاہر ہے ریاست جو ہے وہ بدماشی بھی کر سکتی ہے لیکن ریاست کے تصور کے اندر اگر آپ فلاہ کا پہلو ہائلائٹ کرے تو وہ فلاہی ریاست بھی بن سکتی ہے میہ نواز شریف کا جو پرانے ریکارڈ ہے میرے خواہد میں پرانے ریکارڈ اس وقت جو ہے وہ ان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ریلیمنٹ نہیں ہے ایک بہت بڑا سٹیپ پر انہوں نے لیا ہے اور یہ پہلے ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ سٹیپ نہیں لیتے تھے پہلے یہ تھا کہ وہ سٹیپ لیتے تھے اور جس طرح آپ نے کہا کہ پیچھے ہو جاتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا غلامی صاحب خان کے خلاف انہوں نے ان کو نکالنے کی کوششنے کر رہے تھے اس کا ردعمل تھا تو پھر اس کے بعد پھر دوبگ گئے ابھی بھی آپ پشلے دنوں میں دیکھیں ڈسپیئر ہو گئے تھے اور میں ایک صحافی کا سوال سن رہا تھا غلام حسین صاحب شاہد انہوں نے میں سوال بعد میں بھیجا بھی جب انہوں نے پوچھا کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن تو آپ کی پارٹی نے انڈورس کی ہے تو اس کا جو ہے وہ آہیں بہیں شائع کرنے لگ گئے تو میرے صاحب میں حالیہ غلطیاں بھی کی ہیں لیکن اس وقت جس نازک موڑ کی اوپر اب وہ اپنی پارٹی کو لے آئے ہیں اور جس الائنسک انہوں نے حصہ بنا دیا وہاں سے پیچھے ہٹنا جو ہے بہت مشکل ہوگا اگر ہٹیں گے تو بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی رجا علی رضا بات کر رہا ہوں علی کانت سپین سے طلت بھئی آپ کی جنرل باجوہ صاحب سے دو گھنٹے کی ملاقات کی بازگشت ٹویٹر پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے تو اس میں کس ساتھ تک صداقت ہے اس پر روشنی ڈالیا گیا اور اگر آپ کی ملاقات ہوئی بھی ہے تو کنی اشوز پر آپ نے ان سے بات کی ہے میرا نہیں خیال کہ جنرلسٹ آپ کو چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے میں کوئی حرج ہے لیکن کم از کم آپ کو اپنا موقف دینا چاہیے سر میرے نام عالمیر ہے سر سوشل میڈیا پہ قبریں گردش کریں کہ آپ کی آرمی چیف جنرل کامرباد جعوید باجوہ سے ملقات ہوئی اور تقریباً دو گھنٹے جائے رہی کہ آپ اس پر کچھ کہنا پسند فرمائیں گے دیکھیں اس کا میں آپ کو سادہ سا ایک جواب دے جاتا ہوں میں نے یہ دیکھی ہیں خبریں پر اور مجھے اس کے آرجن کا بھی پتہ ہے یہ لندن سے ایک ایک بڑا عقل مند شخص ہے جو مختلف صحافیوں کو یہ لیک اپنی طرح سے لیک کر رہا ہے پچھلے ایک سال میں آرمی چیف جنرل کمر باجوہ نے کوئی بریفنگ ایسی نہیں کی جس میں مجھے بلائیا ہو اور نہ ہی میں نے کسی قسم کی بریفنگ لینے کے لیے ان سے ملاقات کا کہا صحافی صرف معلومات کے لیے ملاقات کرتا ہے جو ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں ہیں جو سیاسی کاموں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں تو صحافیہ نا زعبیہ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک سال سے بھی ان کی کوئی ملکات نہیں ذاتی زعبیہ سے دیکھیں تو ایک سال سے بھی ان کی کوئی ملکات نہیں اگرچہ ذاتی زعبیہ سے میں ملتا بھی نہیں ہوں ایک مرتبہ کسی جگہ پر فاتح خانی ہو رہی تھی جہاں پر وہ خود موجود تھے لیکن وہ کوئی ملکات تو نہیں تھی تو ایک سال سے بھی کوئی ملکات نہیں بطور صحافیہ اگر مجھے بلائیں گے ملاقات کے لیے بریفنگ کے لیے تو میں بالکل جاؤں گا آپ کا کیا خالہ میں جو معلومات کس طرح ملتی ہیں فوج کے سربراہان سے بات کروں گا سیاسی لیڈران سے بات کروں گا مذہبی تنظیموں سے بات کروں گا تو میں مریم نواز سے بھی رابطے میں ہوں خاکہ نباسی سے بھی رابطے میں ہوں اشاری رحمان سے بھی رابطے میں ہوں فضل رحمان صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں سراج الحق صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں مکم کے چند دوست ہیں ان سے میری بات چیز چلتی رہتی ہے واتس اپ کی اوپر پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں مسلسل رابطے میں ہوں تو میں رابطہ نہیں رکھوں گا تو میں کہاں سے معلومات لوں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سال میں کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تین پہلے بریفنگز ترتیب دی گئی تھی اس کے اندر ہم نے شرکت کی اس کے بعد ایک سال سے کوئی ملاقات نہیں تو یہ اکام خواہ کوئی جو اکلمان شخص ہے اس کو کہیں گے کہ کہتا ہوں کہ غلط سالت خبریں اپنی طرح سے خبریں جو کہتے ہیں وہ نہ پھیلائیں مجھے پتا ہے کون کر رہا ہے اسلام علیکم تارک بحمود بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے موٹر وی ریپ کیس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ نہیں نظر آیا کافی دن ہو گئے نہ سننے کو کچھ ملائے کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی سرکاری لوگ ملوث تھے کائنڈلی اس پر اپ ڈیٹ کریے گا اگر ہو سکے تو شکریہ جی بلکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خبریں بنی تو اس وقت فورن پریس کانفرنس کر دی تھی بیٹھ کے ساروں نے اور ایک دوسرے کے شاباش دے رہے تھے یہ پکڑ لیا جی ہم نے پکڑ لیا جی پکڑ لیا تو ایک بندہ جو خود ہی تھانے کے اندر آ گیا وہ ہی پکڑا گیا جو دوسرے وہ بھاگے ہوئے ایک جو بندہ ہے مہن کی طرح کر کردگی کوئی سوال نہیں پوچھتا اس کے بارے میں کوئی سوال کیوں نہیں پوچھتا کیونکہ میڈیا کو ایڈویٹیزمنٹس جاتے ہیں اور اونرز جو ہیں وہ گھٹنے انہوں نے ٹیکی ہوں اور اتنا بڑا کیس جس میں بیلنقوامی طور پر پاکستان کی ایسی کی تیسی کر کر دی اور پیمرا کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کیس کو اوپر ڈیبیٹ نہ ہو کیونکہ اس کے اندر ملزم کو نہ پکڑنے والا جو انصر ہے وہ حاوی ہے اس وقت اچھا اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی کہانی ہے تو وہ بھی بتا دے نا وہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں تو فلال تو کوئی پیشرفت نہیں ہے جی اور وہ غائب ہے بندہ تو اگر اس کے پیچھے کی اور کہانی ہے تو بطور صحافی میں تو چاہوں گا کہ وہ معلومات دے نا میں بیک گراؤنڈ میں لاکر بریفنگ کر دیں ہماری بتا دیں کہ جی چلے یہ آفتہ ریکارڈ ہے یا ڈیب بیک گراؤنڈ کی اوپر ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ بھی نہیں کیا تو فلال تو کوئی پیشرفت نہیں ہے جی صرف پیشرفت یہی ہے کہ پیمرہ کے ذریعے یہ خبر کوئی غائب کروا رہے ہیں